کے بعد وہ کہتا ہے قد مونی قد مونی مجھ کو لے چلو مجھ کو جلدی لے چلو اور جنت ہے کافر کی یہ دنیا جنت ہے کافر کی کافر کو جب اٹھایا جاتا ہے کندوں پر تو وہ کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کندوں پر اٹھانے والے افراد اس آدمی کی بات کو سن لیں لا سائقہ سننے والا اس کی بات سن کر بہوش ہو کر گر جائے ثابت ہوا کہ قرآن میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے اور حدیث میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے جھگڑا ان لوگوں کا اس قبر پر ہے کہ یہ گڑھا اس کو قبر نہیں مانا جاتا ان کے نزدیک کہیں آسمانوں پر ایک قبر بنائی جاتی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے اور اس برزخ میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے بلکہ کہیں اور قبر ہے اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہندووں کا عقیدہ ماننے پر مجبور ہیں ہندووں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئے روپ میں آتا ہے نیا جسم لے کر آتا ہے اسی لیے مرنے والے کو کہا جاتا ہے کتہ بن کر نہ آنا سور بن کر نہ آنا کوئی اچھی شکل لے کر آنا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے اور اس جسم پر عذاب ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ بدکاری کیوں کی تم نے چوری کی تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا اب وہ جس کو خود بنایا ہے اللہ تعالی نے وہ کہے فرشتوں سے کتنے ظالم ہو تم مجھے ابھی تم نے تشکیل دیا ہے میرے جسم کو تم نے ابھی بنایا ہے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو چوری کیوں کی مجھے تو دنیا میں بھیجا نہیں ہے جس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ دنیا میں موجود ہے مجھے اپنے سامنے تم بنا رہے ہو اور بنانے کے بعد پھر مجھ سے سلال کر رہے ہو کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے ایسی بے اقلی کی بات کیا اللہ تعالی کے نظام میں ہو سکتی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالی نے خود بنوایا ہو مرنے کے بعد نیا جسم دیا ہو اور اس نئے جسم کو اس لیے مارا جائے کہ تم نے بدکاری کی ہے وہ دنیا میں گیا نہیں تو بدکاری کی کس نے تھی لازمی بات ہے اقل بھی تقاضی کرتی ہے کہ جس نے گناہ کیا تھا وہ وہاں دنیا میں دفن ہے عذاب ہونا ہے تو اس دنیا میں ہونا ہے اور یہ بھی قرآن سے ثابت انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک پمفلٹ ہے جس پر یہ حدیث بخاری کی لکھی ہے عذاب القبر حق کہ قبر کا عذاب حق ہے قبر ان کے نزدیک کہیں اوپر آسمانوں میں وہ قبر ہے جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اب قرآن کس کو قبر کہتا ہے قرآن کس کو قبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کرتا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عبی کا نماز جنازہ پڑھایا حضرت عمر نے آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار اس نے ہماری ماں کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے اس نے اہد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے غداری کی تھی اس نے مسلمانوں اور مہاجرین کو اس طریقے سے ستایا تھا اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھی آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا مجھ کو اختیار دیا ہے مجھ سے کیا کہا گیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے اللہ ان کو نہیں بخشے گا مجھ کو اختیار دیا گیا ہے نا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے منع تو نہیں کیا گیا ہے مجھ کو اختیار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اِن تستغفر لہم سبعین مراتا اگر ستر مرتبہ بھی آپ ان کی بخشش کی دعا کریں تو رحمان کا فیصلہ یہ ہے کہ رحمان ان کو بخشے گا نہیں اے عمر اگر مجھے پتا لگ جاتا کہ اللہ اکتر مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے پر اس کو بخش دیتا میں اس کے لیے اکتر مرتبہ بخشش کی دعا کرتا اللہ کے نبی اپنا قمیز اتار کر اس کو پہناتے ہیں اس کے موں میں دفن کر دیا گیا ہے باہر نکالتے ہیں قبر سے اس کے موں میں اپنا لعاب داخل کرتے ہیں کئی جتن کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں اللہ اس واقعے کے بعد وحی بھیجتا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا اے اللہ کے نبی آئندہ ان لوگوں میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ نماز جنازہ پڑھانا تو در کنار ان لوگوں کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہونا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا وہ کون سی قبر تھی جہاں اللہ کے نبی جا کر کھڑے ہوتے کیا ان کی قبریں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بنائی تھی وہاں جانے سے اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا یا یہی قبر تھی کہ جہاں اللہ کے نبی قبروں پر جا کر دعا کیا کرتے تھے اپنی امت کے لئے فوت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اہد کے شہداء کی قبروں پر گئے اور ان کے لئے دعا کی اللہ کے نبی قبروں پر جاتے دعا کرتے ایک بڑھیا جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی فوت ہو گئی اللہ کے نبی نے پوچھا وہ بڑھیا نظر نہیں آتی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ان کو دفن کر دیا گیا کہا مجھ کو بتلایا کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی رات کی تاریخی میں آپ کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہم نے اس کو رات کو دفن کیا آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ دلونی علا قبرہا مجھ کو اس کی قبر پر لے جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میری دعا ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے حکمہ قابل لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اسی گڑھے کو قبر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تم کو موت یاد دلاتی ہیں لہذا ثابت ہوا کہ قرآن میں جس قبر کا تذکرہ ہے وَلَا تَقُمْ عَذَا قَبْرِ ان منافقین کی قبروں پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا یہ منافقین کی قبریں وہی ہیں جن میں ان منافقین کو دفن کیا گیا لہذا ثابت ہوا کہ عذاب القبر حق اس گڑھے میں جو عذاب دیا جاتا ہے وہ حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں اس بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ الْعَبْدَ عِذَا وَذِعَ فِي خَبْرِ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بندے کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُ اور اس کے ساتھی اس کو اکیلا چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَوْ قَرْعَنِ آلِهِمْ یہ جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے یہاں سے قبر میں سننے کا عقیدہ رکھنے والے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے یہ قبر والا سن رہا ہے ہم کہتے ہیں اس میں سننے کی طاقت نہیں کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ قبر والے سنتے نہیں اب اس حدیث کا کیا معنی ہے اس میں سننے کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے قیامت کے دن بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرے فرشتوں نے دائیں بائیں بیٹھے فرشتوں نے میرا ریکارڈ مرتب کیا اے اللہ تو اپنے لیے ظلم پسند نہیں کرتا ہے تو اپنی مخلوق پر بھی ظلم نہیں چاہتا ہے یا اللہ یہ ظلم ہے کہ تیرے ہرکارے تیرے فرشتے ہمارے بارے میں لکھیں اور ان کے لکھنے پر تو ہمیں پکڑ لے یہ تو کوئی انصاف نہیں